ایک بڑی خبر مل رہی ہے جمہو کشمیر کے پنسے جہاں رومیو فوس اور پولس کی سیوک تلاشی ابھیان میں کاز بلرانی علاقے سے بڑی سنکھیا میں ہتھیار مل گئے ہیں اور ساتھی میں بھاری ماترہ میں وسکوٹک برامد ہوا ہے جسے آمی نے جنگل میں لے جا کر وسکوٹ کے ذریعے تباہ کر دیا ہے یہ بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر جمہو کشمیر کے پنسے ہے جہاں پر رومیو فوس اور پولس کا سیوک تلاشی ابھیان اس علاقے سے بہت بڑی سنکھیا میں ہتھیار برامد ہوئے ہیں تصویریں بھی آپ کے ٹیوی سکوین پہ ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتا دے کہ آمی نے جنگل میں لے جا کر وسکوٹ کے ذریعے تباہ کر دیا ہے اور اس نے بہت بڑی کامیابی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے پولس اور آمی کے صرف تبھیان میں یہ بڑی کامیابی ملی تصویر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ آمی نے جب جنگلوں میں لے جا کر اسے وسکوٹ کے ذریعے تباہ کر دیا تب کی تصویر ہے سوچ لیں کالیفورنیا اور دوسرے راجیو میں بھاری تباہی مچ سکتی ہے اور اسی وجہ سے کالیفورنیا میں لوگوں کو سمندر کے کنارے جانے پر پابندی لگا دی گئے توفان کے بڑھتے قطرے کو دیکھتے ہوئے اتری کالیفورنیا کے کئی علاقوں کو کھالی تک کرا لیا گیا اماریکہ کے موسم ویبھاگ کی طرف سے یہ چتابلی دی گئی ہے کہ توفان کے اثر کی وجہ سے وہاں بڑی تباہی مچ سکتی ہے کیونکہ جیسے جیسے توفان نزدیک آ رہا ہے سمندر کی لہریں بکرال ہوتی جا رہی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اتری کالیفورنیا میں سمندر میں 30 فیٹ اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں توفان کے ٹکرانے کے بعد سمندر میں 40 فیٹ اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں لیکن موسم ویبھاگ کی اس چتابلی کے بعد بھی کئی لوگ اپھنتی لہروں کو دیکھنے کے لیے سمندر کے کنارے پہنچ گئے توفان کے اثر کی وجہ سے سمندر کی لہریں کنارے پر موجود چٹانوں سے ٹکراتی نظر آئیں سمندر میں اٹھتی ان لہروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے یہ لہریں پورے شہر کو نگل جائیں گے ادھر لندن کے ہیترو ائیپورٹ پر توفان کے بیچ پھنسے ایک ویمان کی لانڈنگ کے وقت کی درا دینے والی تصمیریں سامنے آئیں جس میں وہ توفان میں پھنس کر بری طرح لڑکھڑاتا دکھائی دیا وہاں اتنی تیز ہوایں چل رہی تھی کہ وہ بھاری برکم پلین بھی خود کو سمحل نہیں پایا اور لانڈنگ کے دوران لڑکھڑانے لگا اس کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں کافی دیر تا سب کچھ ٹھیک چلتا دیکھا ویڈیو میں پہلے وہ پلین بڑے آرام سے لانڈنگ کے لیے ائیپورٹ کی طرف بڑھتا نظر آیا لیکن جیسے جیسے وہ پلین رنوے کے قریب پہنچنے لگا وہ اچانک ہوا میں ہچکولے خانے لگا طاقتور توفان کی وجہ سے وہ پلین ہوا میں ایسے لہرہ رہا تھا جیسے وہ کوئی کاغس کا کھلو نہ ہو یا کوئی اس پلین میں رسی باندھ کر اسے زور زور سے ہلا رہا ہو اس دوران اس پلین میں بیٹھے لوگوں کی جان الک میں اٹک گئی حالانکہ کچھ دیر تک ہوا میں لڑکھڑانے کے بعد وہ پلین آخر کا رنوے پر صحیح سلامت لانڈ ہو گیا لیکن پلین کے ہوا میں ہچکولے خانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وارل ہو گیا جسے دیکھ کر کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ مانو وہ پلین ہوا میں ڈانس کر رہا ہو لیکن یہ صرف اکلوتا پلین نہیں تھا جو ان طاقتور ہواوں کے سامنے لڑکھڑانے لگا اس وقت لندن ائیپورٹ پر جتنے بھی ویمانوں نے لانڈنگ کی وہ اسی طرح لہراتے ہوئے ہی وہاں اترے کیونکہ توفان کی وجہ سے وہاں چلنے والی طاقتور ہواوں نے کئی علاقوں